قرآنِ قریم کے اندر ہے سورة الزمر شریف کے اندر وَالَّذِي جَاعَ بِالصِّدْقِ وَصَدَّقَ بِهِ أُلَائِكَ هُمَ الْمُتَّقُونَ وہ لوگ جو سچ لے کر تشریف لائے اور وہ لوگ جنہوں نے اس سچ کی تصدیق کی وہی تو ڈر والے ہیں وہی تو اللہ سے ڈرنے والے ہیں حضرت علی کرم اللہ تعالی واجہ کریم فرماتے ہیں کہ یہ جو آیت آئی ہے نا کہ وہ لوگ جو سچ لے کر آئے اور وہ لوگ جنہوں نے اس سچ کی تصدیق کی حضرت علی کرم اللہ واجہ کریم فرماتے ہیں یہ بھی حضرت ابو بکر صدیق کی شان میں ہیں فرماتے ہیں کہ سچ لے کر لانے والے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اور اس سچ کی تصدیق کرنے والے حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عن امام ابن ابی حاتم اپنی سنت کے ساتھ روایت کرتے ہیں کہ حضرت انس بن مالک سے انہوں نے روایت کیا کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم جب مشرقین کے سامنے میراج کا واقعہ بیان کر رہے تھے تو مشرقین نے ابو جہل وغیرہ نے وہ واقعہ سنا اور تو اس کے بعد ان مشرقین نے کیا کیا کیونکہ جو سب سے زیادہ مضبوط ہوتا ہے توڑنے کی اسی کو کوشش کی جاتی ہے سارے مشرقین ابو جہل وغیرہ ابو بکر صدیق کے دروازے پر دروازہ کھٹایا ابو بکر حضرت ابو بکر آگئے فرمایا ابو بکر آج ہم تمہارے لیے خبر لائیں فرمایا ہاں بتاؤ کیا تمہارے پیغمبر یہ کہہ رہی ہیں کہ میں رات کو تھوڑے سے حصے میں میں مسجد حرام سے بیت المقدس تک اور پھر آسمانوں کے اوپر کہاں سکھا تو یہاں سے تو مسجد حرام سے مسجد اقصہ تک کا راستہ ہی تین مہینے کا ہے تو وہ کہہ رہی ہیں کہ میں راتو رات یہ سفر کر کے آئے ہوں تو اب بولو ابو بکر کیا کہتی ہے ان کے مطالق اب بتاؤ تو حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی آپ فرمانے لگے اگر آپ واقعی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم میرے معبوب نے یہ فرمایا ہے تو پھر میں اس کی تصدیق کرتا ہوں کیوں؟ کیونکہ میں تو ان چیزوں کی بھی تصدیق کرتا ہوں جن کو ابھی ہم نے دیکھا ہی نہیں ہے جب میں نے ان کے کہنے پر ان کی تصدیق کر دی تو میں اس کی بھی تصدیق کرتا ہوں میں اس سے بھی بہت زیادہ آگے بڑھ کر تصدیق کرتا ہوں موسیقی